اور اس بیچ پرنیا سے اہم خبر ہے جہاں ہائی ٹینشن تار گرنے سے بڑا حادثہ ہوا ہے کرنٹ لگنے سے چار مہلاؤں کی موت ہو گئی ہے ایک ہی پریوار کی تھی سب ہی مہلاؤں ہیں چیکہ پٹی تھانا علاقے کا یہ معاملہ کرنٹ لگنے سے چار ایک ہی پریوار کی چار مہلاؤں کی جان چلی گئی ہے جیہاں یہ بڑی لاپرواہی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے چیکہ پٹی تھانا علاقے کا یہ معاملہ ہے پرنیا سے یہ خبر جہاں ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے ایک ہی پریوار کی چار مہلاؤں کی جان چلی گئی ہے کرنٹ لگنے سے چار مہلاؤں کی موت ہو گئی ہے پرنیا سے یہ خبر آپ کو بتا رہا ہے ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں یہ چاروں مہلائیں آئی تھی اور اس کے بعد چند منٹوں میں ان کی جان چلی گئی بتایا جا رہا ہے کہ چاروں مہلائیں ایک ہی پریوار کی تھی اور یہاں سے گجر رہی تھی یہاں تھی تمام ماملوں کی ہم پرتال کر رہے ہیں پر ایک ہی پریوار کی چار مائلہ آئے آئی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آئی ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا لاپروہی ہے اسے بھی ٹھیک ٹھولتے ہیں سائیوگی پرفل ہمارے ساتھ فول لائن پر چڑھے ہوئے پرفل کیا کچھ ہے جانکاری آئی ٹینشن تار کی چپیٹ میں چار مائلہ آئی ہیں چانوں کی جان چلی گئی ہے یہ ابھیت یہ بونیا جلا کے ٹھیکہ پچھے پانسکتر کا ماملہ ہے جہاں گوڑیا پتھمی پرچائت کے بعد نمبر ایک میں ایک ہیٹ میں گارہ ہزار کا بھول کا بجلی کا جبتار ہے وہ گرنے سے جو مہلائیں ہیں اس کے چپیٹ میں آگئی ہیں اور گھٹنا سل پر ان کی مرٹی ہو گئی ہے حالانکہ آنند فانند میں سے اسپتال لیایا گیا انہیں کہ جہاں ڈاکٹرین نے مرٹ گھوشت کر دیا ہے پورے گاؤں میں ماتم تا تھایا ہوا ہے اور جو بھی لوگ ہیں ان کا سیدھے طور پر کہنا آئے کہ بجلی وزاگ کی کہیں نہ کہیں یہ بڑی لاپروائی ہوئی ہے اور اس کو لے کے گرامینوں میں بھی کافی آکروس ہے اور یہ چاروں مہلائوں کا اب جو ہے وہ مرٹی ہو گئی ہے امرٹ بلکل پرفلک ایسا محول ہے یہ بھی جانیں گے اور اگر جانکاری ہو تو یہ بھی جرح سمجھائی کہ کس طریقے سے یہاں پر لاپروائی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے تیکھیں یہ جو مہلائیں تھے یہ کھیت میں کام کرنے کے لئے گئی ہوئی تھیں جس کو ابھی دھان کا تمہیں ہے اس میں روپنی کرنے کے لئے اپنے کھیتوں میں گئی تھے اسی جو اوپر سے یہ یہ گارہ ہجار وولٹ کا جو تار ہے وہ گجرا ہوا تھا جو تار جو ہے وہ اتانک ٹوٹ کر جو ہے وہ جمین پر گیر جاتا ہے جس پر جہاں پر مہلائیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہیں پر جو ہے یہ بجلی کا تار جو ہے بلکل پرفل نے کیا ویباہد کو اس معاملے کی جانکاری دی گئی اور پولیس ان معاملوں میں کیا کش کر رہی ہے پولیس نے جو چاروں کا جو جتوڑی ہے وہ لے کے پسپارٹن کرانے کے لئے بیجا ہوا ہے لوگوں کا گرامینوں کا کافی بستہ ہے بزی روزاگ پہ بھی اور خانی پساسن پر بھی پورے گاؤں میں ماتم چھایا ہوا ہے اور اس ستنا کے بعد سے جو بلکل نظر بنا رکھے گا بہت بہت شکریہ